سبسکرائب کریں اسلامی چینل بھیونڈی کو اور بیل ایکونڈ دبائیں سب سے پہلے اپ ڈیٹس پانے کے لیے سلطان بنے بیٹے ہیں ارے کوئی دیکھو تو صحیح میرے خاجہ کی حکومت آٹھ سو سال سے ہندوستان کے شہنشاہ بن کے بیٹے ہیں آٹھ سو سال سے ہند کے سلطان بنے بیٹے ہیں مناسب ہند کے نہیں پورے ایشیا کا کہ کوئی سلطان ہے تو خاجہ معاین الدین چشتی ہے اپنی اس بات پر فکر کریں کہ ہم خاجہ معاین الدین اجمیری کے دیش میں ان کے وطن کے اندر رہتے ہیں اس بات پر فکر کریں پتاؤں کیوں بتاؤں تم کو کیا کیا ہے معاین الدین کا ارے کیا بتاؤں تم کو میں ہے کیا کیا معاین الدین کا کیا بتاؤں تم کو میں ہے کیا کیا معاین الدین کا یہ سارا ہندوستان ہے خاجہ معاین الدین کا اگر ان کے نقش قدم پر چلے نا ہم تو ہم کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا بس شرط یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے کسی شائر نے کیا بات کہی کیا بتاؤں تم کو میں ہیں کیا کیا مہین الدین کا یہ سارا ہندوستان ہے کھا جا مہین الدین کا اور خوب صورت ہے بہت تلوہ مہین الدین کا کیسا ہوگا پھر بتات چہرہ مہین الدین کا یا مہین کسی شائر نے اتنی پیاری بات کہ کیا بتاؤں تم کو میں ہیں کیا کیا مہین الدین کا یہ سارا ہندوستان ہے کھا جا مہین الدین کا خوب صورت ہے بہت تلوہ مہین الدین کا کیسا ہوگا پھر بتات چہرہ مہین الدین کا بعد شاہ کے وقت بھی سر کو جھکاتے ہیں جہاں ہند میں ہیں ایسا دروار کھا جا مہین الدین کا اور ایسا لگتا ہے مدینے کی زمین پر آ گیا ہوں دیکھتا ہوں جب میں روزہ مہین الدین کا ایسا لگتا ہے مدینے کی زمین پر آ گیا ہوں اگلا شہر سنیں اتنا پیاری بات کی شاہر نے کہا کیا بتاؤں تم میں ہیں کیا کیا مہین الدین کا یہ سارا ہندوستان ہے خاجہ مہین الدین کا بادشاہ کے وقت بھی سر کو جھکاتے ہیں جہاں ہند میں ہیں ایسا دروار خاجہ مہین الدین کا ایسا لگتا ہے مدینے کی زمین پر آ گیا ہوں دیکھتا ہوں جب بھی میں روزہ مہین الدین کا اور کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے اے یقی شہباز کو قبر میں رکھ دیجئے شجرہ مہین الدین کا ارے کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے کس بات پہ کچھ نہ پوچھیں گے کس بات پہ کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے اے یقی شہباز کو قبر میں رکھ دیجئے شجرہ مہین الدین کا مہین الدین اجمیری کا شجرہ ہے کونسا آپ بتاؤں میں مہین الدین مہین الدین حسن سجری کا شجرہ ہے کونسا شجرہ دنیا کا پہلا نبی پہلا انسان جناب حضرت آدم جناب حضرت آدم کی بیٹے سیس سیس کی بیٹے یانس یانس کی بیٹے ملائک ملائک کی بیٹے بجارت بجارت کی بیٹے ادریس ادریس کی بیٹے متبشر متبشر کے بیٹے لمکنے اکنام لمکنے اکنام کی بیٹے نونو کی بیٹے شام شام کی بیٹے زلحاق زلحاق کی بیٹے سالے سالے کے بیٹے آمیر آمیر کی بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کی بیٹے شاکور شاکور کی بیٹے ناخور ناخور کی بیٹے ابراہیم خلل اللہ بات سمجھ میں دنیا کا پہلا نبی اس کی نسل میں سارے انبیاء آئینا جن سے ساری نسل انسان یہ چلینا اس نبی کی بات دنیا کا سب سے پہلا نبی جناب حضرت آدم آدم کے بیٹے سیس سیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے ملائک ملائک کے بیٹے بیجارت پیارت کی بیٹے ادریس ادریس کی بیٹے متوشیر متوشیر کی بیٹے لمک نیک نام لمک نیک نام کی بیٹے نو نو کی بیٹے شام شام کی بیٹے ذلحاق ذلحاق کی بیٹے سالے سالے کی بیٹے آمیر آمیر کی بیٹے داتا داتا کی بیٹے راوہ راوہ کی بیٹے شاخور شاخور کی بیٹے ناخور ناخور کی بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیٹے اسمائل زبی اللہ اسمائل زبی اللہ کی بیٹے کنان کنان کی بیٹے عوام عوام کی بیٹے حمل عمل کی بیٹے سابر سابر کی بیٹے سلمان سلمان کی بیٹے رئیسہ رئیسہ کی بیٹے علی ازہ علی ازہ کی بیٹے اہد اہد کی بیٹے اوہ اوہ کی بیٹے دنان ادنان کی بیٹے معد معد کی بیٹے نظر نظر کی بیٹے مدر مدر کی بیٹے الیاس الیاس کی بیٹے مدرکہ مدرگہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کے نانا کے بیٹے مالک مالک کی بیٹے فہر فہر کی بیٹے غالف غالف کی بیٹے لعی لعی کی بیٹے کعب کعب کی بیٹے عبد مرہ عبد مرہ کی بیٹے حاشم حاشم کی بیٹے عبد المطلب جناب عبد المطلب کی بیٹے عبداللہ جناب عبداللہ کی بیٹے بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس جس سہانی گڑی چپکا طیبہ کا چاند جناب احمد مجدبہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ پاکزہ عابدہ شاجدہ خاتون جنت کے تین بیٹے امام حسن امام حسین امام محسن امام محسن کا بچپنے میں انتقال ہو گیا لیکن امام حسین کی بیٹے امام زین العبدین امام باکر امام باکر کی بیٹے امام جعفر صادق امام جعفر صادق کی بیٹے امام موسیٰ قاظم امام موسیٰ قاظم کی بیٹے سکتنا ابراہیم سکتنا ابراہیم کی بیٹے سکتنا علی اکبر سکتنا علی اکبر کی بیٹے سکتنا عبد الرحمن سکتنا عبد الرحمن کی بیٹے سکتنا عبد المتین سکتنا عبداللہ سکتنا عبداللہ کی بیٹے خاجہ سراج الدین حسن سنجری کی بیٹے خاجہ گیا ست دین حسن سنجری کی بیٹے اب سنیں کیا بتاؤں تم تو میں ہے کیا کیا مہین اتین کا یہ سارا ہندوستان ہے خاجہ مہین اتین کا خوبصورت ہے بہت تلوہ مہین اتین کا بادشاہ کے وقت بھی سر کو جھکا دے جہاں ہند میں ہے ایسا دربار خاجہ مہین اتین کا ایسا لگتا ہے مدینے کی زمین پر آ گیا ہوں دیکھتا ہوں جب بھی میں روزہ مہین اتین کا کچھ نہ پوچھیں گے فرشتے اے یکی شہباز کو قبر میں رکھ دیجئے شجرہ مہین اتین کا اور نوٹ بندی نوٹ بندی لاکھ ہو جائے ہمارے ملک میں مگر چلے گا حشر تک سکہ مہین اتین کا نوٹ بندی لاکھ ہو جائے ہمارے ملک میں مگر چلے گا حشر تک سکہ مہین اتین کا ایک مرتبہ زندہ دلی کے دات زندہ نبی کی زندہ امد ہے نا ہمارا نبی ہمارا ایمان کیا میرا نبی زندہ ہے زندہ نبی کی زندہ امد بندے ہوئے اللہ اللہ نے ہاتھوں کو کبھی کسی کا مہتاج نہ کرے ایک مرتبہ تکبیر رسالت کی صدا بن کر دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری کھا جا کا ہندوستان آئیے گجرات کی سلزمین دے تشریف لائے ہوئے سنا کا جناب سید حافظ عبدالخادی بہو سے ملتمی سنو آئے حضور علیہ السلام کی برگم اپنے حاضری پیش کریں مائی کے اوپر جناب سید حافظ عبدالخادی بہو ہے بسم اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سب سے پہلے بڑی مبارکات پیش کروں گا اے لئے اتزامیوں کو جنہوں نے حضور وریف نواعظ حضی اللہ تعالیٰ نو کے اس کے موقع پر یہ خوبصورت محفلے ناکہ انقاط کیا اللہ رب العزت کی بارگا میں دعا مولا تعالیٰ جنجے نظرات میں اس محفل میں دام درم سخانہ حسالیہ مولا تعالیٰ ہوں سب کی محطوں کو خاوشوں کو اپنی بارگا میں قبول و منظور فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل ہو گئی ماشاءاللہ بلول مستجاب اللہ رب العزت خوب نواز ہے دین و دنیا میں خوب ترقیہ آتا فرمائے اللہ رب العزت خوب روجتہ فرمائے میں خود ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند کرنے والا کوئی سنافہ اگر میرا پر پسند سنافہ آئے تو بلول مستجاب ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت خوب ترقیہ آتا فرمائے حضور کا سچا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے آئیے وقت کافی ہوا چاہتا ہے بھارگاہ رزیز ہم قدر ہو دیپا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نلگے یہ ایسا سجدہ ہے جہ سے زمی پہ سر نہ لگے ظہوری میری دعا تو یہی ہے شام و صحر کہ میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت ہے جنے ان سے نسبت ہے جنے وہ بڑے بڑے آرم سے ہیں میں نے آآہ کے غلا ہونا پہ کرم دیکھا ہے اور جو آر کے ذکر کی میں پھر سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدین آئے بیٹھے ہیں جو آسطان جو آسطان سن سن تیرے جو لگا دے کے ہیں خدا گواہ زمانے صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھیں کہ مجھے احساسوں کا واقعی بیوانڈی کے سرزمین پر محصول کے عاشق بستے ہیں روزِ بلان صل اللہ علیہ رسول اللہ ملیہ صل اللہ علیہ ایک مرتبہ اللہ علیہ پڑھیں آئیے احمدِ باری تعالیٰ مشورہ زمانہ کلا میں پیش کرتا ہوں سماتھ اللہ سماتھ اللہ اللہ عزیرہ اللہ 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 حق ربکر تیہ سرگاں چشمیں تیہ سرگاں چشمیں اللہ حق ربکر اللہ حق ربکر تیہ سرگاں چشمهم خمدران نعمے شارن جن گارہ میرے گئے جائے بھرم اللہ حکرم ہر سال تلم بھرم مجھے کو مولانا مجھے کو مولانا ہر سال تلم بھرم مجھے کو مولانا ہر سال تلم بھرم مجھے کو مولانا مجھے کو مولانا ہر سال تلم بھرم 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 اللہ تعالیٰ اس محفیل قصد کے ہم سب کی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نصیب کر دے کسی شاید نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے اس نورِ مجسم کا روزہ بھی دکھا دے الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے اس نورِ مجسم کا روزہ بھی دکھا دے آج میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے پروتگار آج کی محفیل میں آنے والوں کو مرنے سے پہلے مدینہ بھی دکھا دے مل کر اس شیئر میں شارل ہو جائے اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے مل کر اس نورِ محبوب کا جلوہ دکھا دے مل کر اس نورِ محبوب کا جلوہ دکھا دے اللہ تعالیٰ حرم اللہroc کرا کہ رو مولا 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 تجھ سے پریات کرتے ہیں تجھ سے پریات کرتے ہیں میرے مولا کرم 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 یہ زمین پیر یہ عاصمہ مہاں تیرے قبض میں دوں جانا مہاں یہ زمین پیر یہ عاصمہ تیرے قبض میں دوں جانا مہاں تیرے در سے در سے دارا سبی سلتا کے سب کی سدا تو ہی سلتا کے سب کی صدا تو ہی رکھتا کے سب کی صبر امر بے کسی 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 صدا ملے تو ہی رکھتا کے سب کی صدا ملے بے کسی 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 صدا ملے تو ہی رکھتا کے سب کی صدا ملے سر سے سر سے جانے پر میں چلے جو تیرا ایک اشار ملے تو کرے جو پانی آنیا دور ہو جاؤ ایسا ہے رمجو رات ہوتے ہی وہ سورج کی روشنی چھین لیتا ہے رات ہوتے ہی وہ سورج کی روشنی چھین لیتا ہے صبح ہوتے ہی تاروں کی وہ چمک کو چھین لیتا ہے زمین پہ تو اے انسان اکڑ کے نہ چل زمین پہ اے انسان تو تکبر سے نہ چل تکبر والوں کی اللہ عزتیں چھین لیتا ہے اللہ اللہ یا اللہ حو یا اللہ حو یا اللہ حو یا غاگ آئے جگہ پچھو آئے جمیہ میں تیرے دل میں میرے سنگ زنگ 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 موسیقی 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 تیری سوکت کہوں لو نہ جانے 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 ایک کا چھو دنکے سکے 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 تیرا 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 جیرا جاہاں ایک کا چھو دنکے سکے 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 تیرا کیا چھو دنگر سبحان اللہ سبحان اللہ آئی ایک دروٹ میں اگر پڑھتے ہیں بڑا خوصر کلام ہے آپ اگر مل کر پڑھیں گے کیا آئی بات ہو جائے گی شامل ہو جائے گی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ نبی کی ذات ہے رب کا درود ہے نبی کی ذات ہے رب کا درود ہے سرکار دو جان دو جان پر سب کا درود ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا اللہم صلی اللہ اس کلام میں ایک ایک شیر پہ توجہ رکھے بڑا برکت والا بھی کلام ہے اور بڑا فزیلت والا بھی کلام ہے ایک ایک شیر سنیں اور جب جب درود پڑھنے کا موقع مل جائیں درود پڑھ لیا کریں میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا سچی آدمی ہے میرا نام سن کر مجھ پر درود پڑھنے مجھ پر درود نہ پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اور ایک جگہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وسلم و جبت لہو شفاعتی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا کسی شاہِ نباگے بات کہی انہی پہ مہربہ ربِ غفور ہوتا ہے جن کی زبان پر ذکرِ حضور ہوتا ہے انہی پہ مہربہ ربِ غفور ہوتا ہے جن کی زبان پر ذکرِ حضور ہوتا ہے عاشقانِ شہِ انبیاء درود پڑھو درود پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے اگر درود پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا سواب ہے خینجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ 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 بکھوں نے تُم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو بکھوں نے تُم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی طمنا ہے تو درود پڑھو بے شک نماز پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے جواب ملتا ہے وہ سچے غلام ملتفہ ملتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا جب جب بھی اینس سکیدہ کائنات کا اگر نام سنونا جب جب بھی حسین کی امی کا نام سنونا گردنوں کو جھکا دیا کرو اس لیے کہ تیرا پیر ہو یا میرا پیر ہو دنیا میں جتنے بھی سید آئے نا یہ سب اولاد سکیدہ فاطمہ کی ہے کون سکیدہ فاطمہ کہ دنیا میں جتنے بھی پیر آئے نا یہ سب پچے سکیدہ فاطمہ کے ہیں شاید نے کتنی بڑی بات تھی آؤ سلام کرو اس کے آستانے کو آؤ سلام کرو اس کے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو اب شاعر کہتا ہے کتنی اچھی بات کہتا ہے تو بنت خیر الانام زہرہ عظیم تیرا مقام زہرہ جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوزک حرام زہرہ پڑے قیامت میں پیاس جس دم عطاق کو سر کا جام زہرہ کلام حق بھی پڑے قصیدے قرآن پاک بھی پڑے قصیدے کون سا قصیدہ انما یرید اللہ اللہ یجہبہ عنکم الرجس آلالبیتی وجتوہرکم تطہیرہ تو بنت خیر الانام زہرہ عظیم تیرا مقام زہرہ جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوزک حرام زہرہ پڑے قیامت میں پیاس جس دم عطاق کو سر کا جام زہرہ کلام حق بھی پڑے قصیدے پرشتے بیجے سلام زہرہ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرہ تو اپنے حسنوں حسین و زینب میں تیرے در کا گلام زہرہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سرابات جناب زہرہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سرابات جناب زہرہ نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرہ نبی یہ آزم کی نیک دکتر شہید آزم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرہ فدا ہے عالم تمام تم پر درود تم پر سلام تم پر میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارہ جناب زہرہ ارے ہجاب و عظمت سے اجن لے کر میں شان بنتے رسول لکھوں ہجاب و عظمت سے اجن لے کر میں شان بنتے رسول لکھوں کلم کے اوپر نقاب دیکھ کر عدب سے لفظیں بطول لکھوں مبارک ہو اسی مہینے کے اندر تیرا رجب الورجب کے اندر تیرا رجب الورجب کی رات کو خدا کے گھر میں خدا کا شیر پیدا ہوتا ہے کان پیدا ہوتا ہے کانے کعبہ میں آپ کو بتا ہے کانے کعبہ کے چار کونے کتنے اک چار یار نام کا ہاتھ بلن گئے کتنے کونے کھانے کعبہ کے اس میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمنی جہاں پہ ستیر ہزار فرشتے ہیں حاجیوں کی دعاوں کے اوپر ایک دونے ستیر ہزار فرشتے آمین کرنے کے لئے ہوتے ہیں جب بندوں کی دعائے رد نہیں کی جاتی اس جگہ کے اوپر کون مولای کا انتوجہ تو چاہوں گا اور آج بھی اس کونے کی طرف ہے کونے میں ایک نشانی ہے آج بھی کھانے کعبہ وہ جو دیوار کا جو حصہ ہے رکن یمنی والا آج بھی وہاں درار ہے تیرار ہے درار ہے لوگ اس درار کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن درار مٹتی نہیں ہے لوگ اس درار کو مٹانا چاہتے ہیں مٹتی نہیں ہے وجہ کیا ہے آج بھی کھیلی ماری ہوئی ہے کھیلیا ایک دونی کئی کھیلیا ماری ہوئی ہے لوگ تو مٹانا چاہتے ہیں لیکن میرا پروردگار ہے نا وہ نشانی مٹنے نہیں دیتا بھئی وجہ کیا ہے اتنی مضبوط دیوار ہے لیکن آج بھی اس میں درار ہے درار کی دو وجہ ہے درار کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے شائع نے جواب جو درار اس میں ہے کیوں کہ وہاں مولا کائنات پیدا ہوئے تھے آج بھی وہاں درار ہے آپ دیکھو لوگ نے یمنی کی جانب نیٹ پہ سچ کر کے دیکھ رہے ہیں آج بھی درار موجود ہے شائع نے جواب لگا کیا کہا شائع کیا فرماتے وجہ تازی میں حرم ہے حاجی کو جلی یاد آئے ارے وجہ تازی میں حرم ہے حاجی کو جلی یاد آئے حج کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے وجہ تازی میں حرم ہے حاجی کو جلی یاد آئے حج کا مطلب یہ ہے کہ حاجی کو ولی یاد آئے میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے سیدنا و مولانا و مولانا زینب کی بارکار میں سلام نیاز گئے زینب کی بارکار میں سلام نیاز گئے جو پر جزار کی لادلی سہرہ کا نیاز ہے ہمنا صلی اللہ سیدنا و مولانا لوگو پدرہ رجب المرجب کو وسال سجدہ زینب ہے دنیا کی سب سے بہادر بی بی کی کہانی کرنے جا رہا ہوں دنیا کی سب سے بہادر کہانی بی بی کونسی بی 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 زینب ہے بتاؤں کیوں بارہ امام ملے بی بی زینب کا صدقہ گریب نواز ملے بی بی زینب کا صدقہ قدب الدین بختیار کاکی ملے نا گریب نواز کا صدقہ بلکہ جتنے بھی حسینی سادات ملے نا یہ سب بی بی زینب کا صدقہ ہے جب خیمہ جل رہا تھا نا خیمہ یہ بی بی زینب ہے کون امام حسین کی بہن ہے جب خیمہ جل رہا تھا نا امام زینب اللہ عبدین کا آج بھی کربلا کے اندر وہ خیمہ موجود ہے حضرت عباس علم وردر کا خیمہ موجود ہے امام حسین کا خیمہ موجود ہے اور آج بھی بی بی زینب کا بھی خیمہ موجود ہے اور امام زینب اللہ عبدین کا بھی موجود ہے جب خیمہ جل رہا تھا نا امام زینب اللہ عبدین بہنشی کی حالت میں دے اس جلتے ہوئے خیمے میں قدنے والی بی بی زینب تھی قدنے کے بعد امام زینب اللہ عبدین کو اپنے کاندے پر اٹھا کر باہر نکلی چادر دچین لی گئی تھی لیکن اس وقت بھی پردہ تھا بالوں سے اور کاندے پر اٹھا کر جب باہر نکلی نا جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی نا تو صرف امام زینب اللہ عبدین کو نہیں بچایا تھا بلکہ قیامت تک آنے والی نسلے حسین کو بچانے والی کوئی ذات ہے بی بی زینب ہے اب کربلا کے بعد شبیر ہی زینب ہے آپ دیکھیں لیں نا کربلا سے دمشق لے کر کافلہ کون گیا ارے ہم تک کربلا پہنچی کس کے ذریعے سے کس نے کس کو مارا ہے کون کس طرح شہید وا یہ ہم تک پہنچانے والی کوئی ذات ہے وہ ذات بی بی زینب کی ذات ہے ارے زینب ہی کربلا کے بعد شبیر ہے کسی شائع نے کہا زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے گون کی تحارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب نہ ہو تو پھر ادوری ہے کربلا مولا اے کائنات کی توقیر ہے زینب بانو اے محشر کی تصویر ہے زینب مولا اے کائنات کی توقیر ہے زینب بانو اے محشر کی تصویر ہے زینب ڈیٹی علی کی وارثے تطہیر ہے زینب ہاں ہاں کربلا کے بعد شبیر ہے زینب پڑ کے قدبہ حیدر کا آکاش بن گئی زینب دربار شام میں آپاس بن گئی ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد محمد کا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکھیں ایک بات از کروں گا اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہونا اپنے والدین کو ناراض نہ کرنا والدین ایک اللہ کی بہت بڑی عظمت کرتی ہے بڑا خوبصورت شایر نے شیر لکھا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا جنت میں فاطمہ کی کنی سے جگہ رہے جنت میں فاطمہ کی کنی سے جگہ رہے میرے مولانا جنت میں فاطمہ کی کنی سے جگہ رہے یا رب میری دماغ میری مولانا رہے احمد صلی اللہ سیدنا و مولانا مولانا محمد صلی اللہ سورج کے آس پاس نچندہ کے آس پاس سورج کے آس پاس نچندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس ارے سورج کے آس پاس نچندہ کے آس پاس جو روشنی ہے گمبت خزرہ کے آس پاس میری یہی دعا ہے جنت میں اے خدا میری بھی ماں ہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس کیور کرتا دیازی ہی جو جو زمانہ مجھ سے یہ میری مجھ سے یہ میری مجھ سے دعا ہے اثر لگتا ہے یہ میری مجھ سے دعا ہے کی دعا ہے لوگو ہماری محفل تو کیا ہماری یہ محفل کیا اگر نمازے بھی ہو درود بھی ہو زکاة بھی ہو اور حج بھی آپ کا ایک طرف اگر ماں ناراضے نا ماں ناراضے نا وہ ساری عبادت موں پہ مار دی جائے گی محفل دب و تور کی بات ہے نماز بھی ہو روزہ بھی ہو حج بھی ہو اور زکاة بھی تیری ہو وہ ساری ایک طرف تیری ماں اگر تیری ماں اگر ناراضے نا وہ ساری وہ ساری وہ ساری عبادت تیرے موں پہ مار دی جائے گی کیوں جس کی ماں ناراض ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی دیکھیں نا موسیٰ قلیم اللہ اللہ کا نبی ہے جو اللہ سے ڈائریک بات کرنے والا ہے جو بگل میں ہاتھ نالتا ہے تو ہاتھ سورے سے زیادہ چمکتا ہے اور جو پتھر پر لاتھی مارتا ہے تو اس سے بھی پانی نکالتا ہے وہ جب اپنے رب سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے سمال کے آ سمال کے آ موسیٰ قلیم اللہ کہتا ہے فرودکار روز آتا ہوں کبھی تُو نے یہ نہ کہا سمال کے آ آج کیوں کہتا ہے کہ سمال کے آ فرودکار کہتا ہے اے موسیٰ قلیم اللہ کل تک تیری ماں زندہ تھی جو تیرے لئے پیچھے دعا کرتی تھی ہم میں کوئی موسیٰ قلیم اللہ نہیں ہے ہم میں کوئی بھی موسیٰ قلیم اللہ نہیں ہے لیکن اللہ فرما تھا کیا فرما تھا ہے موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی جو تیرے لئے پیچھے دعا کرتی تھی اب سنبھل کی آنا ارے اویس کرنی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو نا اویس کرنی ماں کی خدمت کی اندر سرکان نے اپنا جبا دیا اپنا کرتا دیا اور مولای کائنا جیسے اور آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق عاظم کو بھیجتے سرکار علیہ السلام کہا جانا اویس کی بارگاہ میں جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے میرے پاس آنا سکا سچا گلام ہے کہنا میری امت پر دعا کرے ارے اویس کرنی اویس کرنی کی ماں کی خدمت کی یہ صلاح تھا کہ آدھی امت کو بخشانے والا کوئی ذات ہے اویس کرنی کی ذات ہے جو آدھی امت کو بخشانے والی ذات ہے وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت آؤ نا میرے اپنے نبی کی بات کرو میرے نبی فرماتے میں عشاء کی نماز پرسا ہوتا ہے لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو راضی کر لو ایک ہی بات ہوں گا میرے اپنے نبی کی بات کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے یاد رکھنا کامیابی چاہیے کامرانی تو ماں کو راضی کر لو جس کی ماں راضی ہے اس کی دنیا کامیاب ہے اس کی ماں راضی نہیں ہے نا اس کے لیے ہوتا گیا میرے نبی فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا دو رکعات پڑھ چکا ہوتا دو رکعات باقی ہوتی میری ماں زندہ ہوتی نا میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا اپنی ماں کی بارگاہ میں حضر ہو جاتا نبیوں کے نبیوں کے امام فرماتے ہیں شائر نے جواب دیا کیا دیا کیا کیا شائر نے کہ زمان بھر میں شائر نے جواب دیا کیا جواب دیا کیا فرماتے ہیں ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا ارے جس ماں کے قدموں تلے جنت ہو اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا ارے جس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا یہ میری ماں کے دعاوں کا اثر لگزا ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے وہ عورت اور کوئی نہیں ہوتی اس کی ماں ہوتی ہے ارے اس کی ماں کی دعاوں کی بدولت وہ دنیا میں کامیاب اور کامران نظر آتا ہے لوگو اس دنیا کے اندر ہم سے ہم سے کوئی سب سے زیادہ کوئی پیار کرتا ہے نا لکھ لو لکھ لو یہ ماں کی ذات ہے جو سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے اس دنیا میں اور تو جتنے بھی آئیں گے نا زندگی میں رشتہ دار وہ دعوے والے آئیں گے بیوی تو آئے گی دعوے والی آئے گی لیکن وہ ماں کی ذات ایسی ذات ہے نا جو کبھی دعویٰ نہ کرے گی لیکن زندگی میں تمہیں سب سے زیادہ کوئی پیار کرنے والی کوئی ذات ہے وہ ذات کا نام ماں ہے اتنی محبت والا نام ہے نا کہ اس وقت تک ہم ماں نہیں بول سکتے جب تک آپس یہ دونوں ہوت آپس میں گسرے کو بوسر نہ دے دے اس وقت تک ہم لفظیں ماں بھی نہیں بول سکتے شائع نے کہا جب ایک بچہ روتا ہے ماں کا دم نکلتا ہے ماں کا مقام ہے کیا دیکھیں نا آج پوری دنیا زمزم پیتی ہے قیامت تک پیتی رہے گی یہ زمزم کس کے صدقے سے ملا بتا ہے بتاؤں میں کہانی جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے لیکن جب ایک ماں روتی ہے زمزم نکلتا ہے میری ایماں یہ میری ایماں کی دعا کا اثر لگتا ہے بچہ سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلاؤں سب کچھ یہ میری ایماں بچہ آپ کی سرکار سلا 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 اللہ پڑھنی پڑھتا ہوں اس کا ایک شیر پیش کر کر پھر انشاءاللہ منتبتھے ضریب نواز کا ایک شیر پیش کر کر hemos انشاءاللہ آپ سے اجازت بہت آخر میں سمجھیں میں ایک کمال کی چیز پیش کرنے لگاؤں بڑا خوصیرت کلام بڑے خوصیرت وظیرت پھر سمات کریں نبی کا لب پر چون سکر nécessaire ریسال اللہ نبی قلب پر جو ذکرے تھے 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 کہتا فلتا ہے یہ چاند آسماء پر آقا پھر سے انگلی قلب پر جو ذکرے تھے نبی 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 قلب پر جو ذکرے تھے سیدے مہدرم میرے خواہ جاہتیا سیدے مہدرم دکر دو کرم میرے خواہ جاہتیا نبی قلب پر جانے آنے عثمہ کے پیارے دکھی جو کے بالے کوئی بکاری کوئی سوالے عثمہ کے پیارے دکھی جو کے بالے کوئی بکاری کوئی سوالے در سے در سے لوٹا خالے تم نے سم کو دیا میرے خوا جا جا تم نے سم کو دیا آجا 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 خالے مدد مدد یا معینہ نیتی